تب ہی ہوئے جہاں پر آج فرانس کے پردان منطری اندیو پرکشو بارتا میں فرانس کے راشترپتی سے ملاقات کی اور ساتھ یہ کشمیر مسئلے پر آج فرانس کے راشترپتی نے کہا کہ تیسرے دیش کو اس میں ہستشپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امریکہ کئی بار کشمیر مسئلے کی مددستہ کی بات کر چکا ہے لیکن فرانس کے راشترپتی نے کہا کہ اس پر ہستشپ کرے اور نہ ہی ہنسہ بھرکانے کا کام کوئی دیش یہاں پر کرے دنیا کے باقی دیش کی مندھی کا سامنا کر رہے ہیں دنیا کے مقابلے بھارت کی ارث ویوستہ بہتر حالات میں ہیں ویتمنطری نے کہا کہ ویشفک مندھی کو سمجھ رہی کی ضرورت ہے چین اور امریکہ کے بیچ چل رہے ٹریڈ وار کے وجہ سے مندھی کے سمسیاں سامنے آ رہی ہیں نرملا سیترمان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مندھی کے سمسیاں صرف بھارت کے لیے ہیں بلکہ دنیا میں باقی دیش بھی ایسے میں مندھی کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صدھار ایک نیجنطر چلنے والی پرکریا ہے اور دیش میں لگاتار آرتک صدھار ہوئے ہیں بھارت کی ارث ویوستہ دوسرے دیشوں کے مقابلے کافی بہتر ہوئے ہیں بچنے کے لیے سرکار کا اعلان سرکار سے کئی بڑے اعلان کیے ہیں جہاں پر چین امریکہ کی بھی چل رہا ہے ہی بجر کو یہاں پر بڑی مندھی بتایا ہے دنیا بھر میں انہیں دیشوں کے ساتھ بات کیا ہے اور اس پر زیادہ جان کرے کے لیے مسجد جڑ چکے ہیں دیپک سنیج اور تشاشتری ہے دیپک جی بہت سواگت ہے جن ٹی وی میں اور جس طریقے سام دیکھ رہے ہیں کہ آج ویشفک مندھی کو بچانے کے لیے سرکار نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جہاں پر مانا جا رہا ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں یہاں ریایتے ہوگی آنے والے سمیہ میں شیئر مارکٹ پر بھی کافی اثر اس کا دیکھنے کو پہلے گا ڈانجواز کلدیب جی ہاں بلکل صحیح آپ نے کہا کہ آج نینہ ڈیرمالا سیترامنج نے کافی کچھ ڈیکلیئر کیا ہے اور ویدیسی پورٹ پولیو جو نیویس ہے اس میں بھی جو ٹیکس پہلے تھا اس کو واپس لیا گیا ہے اور جو بینکوں کو جو سترہ ازار کروڑ روپے کی پونجی دی جائے گی اب تو تاکہ انہیں پانچ لاکھ سا کروڑ روپے کی نگتی نکاسی نکانے کا آسان ہوگا اور جیسی کے سندر میں میں کچھ اعلان کیا ہے جو چھوٹے موٹے ادھیوگ ہے جن کو پہلے ساڑ دن کے اندر ریفنٹ دیا جاتا تھا وہ تیس دن کے اندر ریفنٹ دیا جائے گا جی تو یہ کافی بدلاؤ کیا ہے تو یہ عرث ویوستہ کے لیے سوڑے کارگر ہوں گے لیکن پونج تے نہیں ہوں گے دیپکچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویشفک مندھی یہاں پر امریکہ اور چین کی بھی اس ٹریڈ وار کو لے کر ہے اور کئی کافی لمبے سمجھ سے دیکھا گیا ہے کہ جب سے مودی سرکار بنی ہے تب سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر چیزوں میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کے بعد یہ جو اثر ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے عام لوگ اس میں کافی پرباویت ہے کیا ابھی تک یہ مانا جائے گا کہ اب جو یہاں پر سرکار بجٹ پیش کرنے والی ہے پورا پرانا بجٹ سے اس کے انروپ اس مہنگائی میں کچھ ریایتیں مل سکتی ہے کیونکہ ویشفک مندھی یہاں پر لگاتا ہے بھارت کے لیے بھی خطرہ بلکل اس کا جو پرباو ہے بھارت میں ہی نہیں ہے اور یہ جو وار سٹارٹ ہوا تھا چائنہ اور جو امریکہ کے بیچ میں لیکن اس سے کہیں جہاں آگے ہیں کیونکہ ایکشل میں اس کا جو مول کارن ہے یہ ہمیں اب دوسری دسا میں سوچنا ہوگا کیونکہ جیسے کہ جرمنی رسیا چائنہ اور یورپ اور ایسیا ان سبھی میں جو آرکھ بردی در ہے وہ لگاتار گر رہی ہے چائنہ تو چائنہ کی جو گروہ تریٹ وہ بھی اب کم ہوئی ہے اور جرمنی لگاتار اسے جوز رہا ہے وہاں مائنس میں جا چکی ہے تو ایکشل میں اس کا جو کارن ہے وہ اس طرح سے سمجھے ہم کی جرمنی میں ہم دورہ بات کرے تو جو کامکاجی آبادی ہے جو ورکر ہے جو کام کرنے والے وہ پندرہ سے چونسل ورس کے بیچ میں کاؤنٹ کی جاتے ہیں تو ان کی جو پرتیشت ہے وہ پانچ پونچ چالیس کروڑ لوگوں کی ہے اور یہ آنے والے بیس ورسوں میں چار پنچ ستر کروڑ پر پہ پہنچ جائے گی یعنی کی پندرہ سے چونسل ورس کے جو کامکاجی لوگوں میں ہوں وہ گھٹ جائیں گے ایسے ہی اگر ہم بات کرے آہ رسیا اور چائنہ اور ان کنٹریز میں ان میں بھی یہ لگاتار آبادی گھٹی ہو جائے گی اور چائنہ میں یہ گیارہ بند چالیس کروڑ سے گھٹ کر نبائی کروڑ پہ آجائے گی اور ایسے ہی جاپان میں ایک بند چالیس کروڑ کے سمتنگ کے ریٹا کام ہو جائے گا تو یہ یعنی کی سولہ سے پندرہ سے چونسل ورس کے جو بیچ کی جو ایس کے گروپ ہے وہ لگاتار کام ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ ان سے ریگارڈنگ جو ہے وہ دیمانڈ لگاتار ڈکریز ہوگی اور جب مانگ کم ہوگی تو جو پروڈکشن ہے وہ ایکسس ہو رکھا ہے وہ جائے گا نہیں تو اس کا پرپاہ پڑھنے والا ہے اور آپ یہ مانیے کہ ہم بھارت میں بھی یہ ابھی بہت جلدی دور نہیں ہونے والی استیتی ہے اور اس کے ہمیں لے سامنے ویٹ کرنا پڑے گا اور آر بی آئی نے بھی اس میں کام کیا ہے 0.5% 0.35% ریپو ریٹ میں کمی کی ہے جو 5.40 ہو گئی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو بینکوں کو لون ملے گا ایسی بے میں اور انہیں کم ریٹ پر ملے گا جسے کہ وہ عام جنتہ کو کم ریٹ پر لون دے پائے جی دیپک جی بہت بہت شکریہ تمام جارکاری کے لئے دنیا کے انہیں دیشوں کے مقابلے بھارت کی ارتوے بہتر یہاں پر نرملا سیتر امن نے بتایا ہے شویر بازار کے کیپٹلز گینز میں سرچاج ہٹنے کی یہاں پر بات کئی گئی ہے ریپو ریٹ کم ہوتے ہوتے گھٹے گی اور بیاز درے بھی یہاں پر ہٹنے کے بات نرملا سیتر امن نے کہا ہے اور اس بیچ وطر منترین نرملا سیتر امن نے یہ بھی ساپ طور پر اسپسٹ کر دیا ہے کہ جو لون ہوگا جو ایم آئی ہے وہ بھی یہاں پر گھٹے گی لیکن کہیں نہ کہیں سرکار کے لئے ایک بڑی سمسیاں بنتی جا رہی ہے جو چین اور امریکہ کے بھی جو ٹریڈ وار چل رہا ہے تو ایک بڑی سمسیاں سے نجات کے لئے سرکار کو کچھ ویشوک مندی سے اوپر ہو کر کچھ کریں